ویلکم ڈو ڈوکٹر افان کیسے پوڈکاسٹ ریان آمیر میرے ساتھ ہے انویسمنٹ ایکسپرٹ ہے پاکستان میں چونہ کیوں لگاتے ہیں پروپرٹی والے دیکھیں جی اس میں ایجوکیشن کی کمی ہے اس فیلڈ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب ایجوکیٹڈ اس فیلڈ میں آگے آگے ہیں تو آپ لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ ان کو ٹرسٹ کریں جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں جو لوگ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اسسٹ کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں یہ ٹرسٹ کیسے ڈیویلپ ہوگا سر یہ ٹرسٹ آپ کریڈیبلیٹی دیکھیں جس بندے کے ساتھ آپ انویسٹ کر رہے ہیں آپ مطلب پروپرلی اس کو دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں بیچیز رہیں گے کیا پاکستان میں آگے چل کے اب بہریہ ٹو آگیا کراچی میں کیا آنے والے وقت میں سوائے ایک دو کولونیز کے کسی اور پر کیا لوگ پیسہ نہیں لگائیں گے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی کولونیز بنتی ہیں then trust builds ہوتے ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کو تو نیاب اٹھا کے لے گیا کس طور میں پیسہ کٹھا کیا ہوتا ہے لوگوں کی پوری پوری زندگی کے کمائیاں ڈوب جاتی ہیں دیکھیں جی اس میں دو سے تین فیکٹر ہیں جب آپ پروپرٹی پرچیز کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو developer ہے اس کی اپنی credibility اور اپنی history کیا ہے کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ society ایک develop کر پائے گا ادھر majority یہ ہوتا ہے کہ society ایک project launch ہوتا ہے چار پانچ سو plot ہوتے ہیں پیچھے سے land بائیں گے پوری نہیں ہوتی اب اس کی بیس پہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ fraud ہو جاتا ہے تو بہت بہتر یہ ہے کہ آپ بندے کی credibility کو دیکھیں خود judge کریں آپ MDA کی approvals دیکھیں local authorities بنی ہوئی ہیں وہ proper approvals لے کے کیا society carry out ہو رہی ہے یا نہیں آپ جب تک یہ چیزیں خود confirm نہیں کریں گے آپ کو ادھر کوئی help نہیں کریں گے اب گھر بنانا اس سے بڑا عذاب ہے آپ جس کو کہتے ہیں گھر بناؤ پاکستان میں ہر بندہ ٹھیکے دار بنا ہوئے وہ شخص جس کو چار انٹے لگانی آ جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو builder کہتے ہیں ٹھیک ہے اور contract وہ آپ سے لے لیتے ہیں اب آپ پاکستان میں ڈگرییاں تو چیک نہیں کی جاتی ہیں you do not know کہ اگلا بندہ builder ہے بھی کہ نہیں وہ تو جب آپ بنوانا شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے وہ کہتا ہے ہون اینو بھی راخ دے ہو ہون اینو بھی راخ دے ہو یا پھر وہ آپ کے گھر کا کبھڑا نکال دیتا ہے آپ کی زندگی بھر کی کمائی ہے یہ گھر بنوانا it's not piece of cake تو مطلب بندہ کیسے کر سکتا ہے اور اب آج ہیں coming to the farms اگر کہے جی ہم proper builders کو لوگ hire کریں ان کے charges ہی gross اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ عام بندے کی afort اور آپ پاکستان میں اسی فیصد چھوٹے لیول پہ جو مکان بنے ہیں نا لوگوں نے خود کھڑے ہو کے بنوائے اور آپ ٹھیکے دار سی دیکھیں جی اب معاشرہ evolve ہو گیا ہے آپ کو ultimately خود دیکھنا پڑتا ہے ادھر اب ہمارے پاس ہر job کے لیے بندے ہیں ہمارے پاس professional experts ہیں جو ہر چیز کو خود manage کرتے ہیں ہر چیز کو خود دیکھتے ہیں پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے دیوانے کھڑی کی اوپر لینٹر ڈالا گھر بنا لیا اب آپ elevations کے designs دیکھیں دیکھیں جی افان صاحب everything every good thing as a cost اب آپ گھروں کو دیکھیں آپ proper architect hire کریں note out وہ آپ سے پیسے لے گا لیکن آپ کی کافی جگہوں پہ cost saving بھی ہو رہی ہوتی ہے اس cost saving کو اگر آپ مدنظر رکھیں اور at the end of the day آپ calculate کرتے ہیں کہ آپ کے بنے بنائے گھر پہ کیا cost آئی اور آپ نے جو خود چیز بنائے اس میں آپ نے کیا loss کیا تو ہمیشہ سر expert کی advice لیں اس field میں آپ کو بڑے اچھے لوگ بھی ملیں گے اور جس سے بھی آپ contract کریں یا جس کی بھی آپ کو اپنا project دینے لگیں سب سے پہلے اس کے previous جو اس نے project execute کی ہیں ان کو لازمی دیکھیں under trust کہیں بھی نہیں چالتا تین مرلے کا ایک بندہ نے گھر بنانا ہے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے لوگ بڑی مشکل سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے انہوں نے تو یہی کرنا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار جاننے والا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ آتی ہیں یہ defense یا بحریہ اور بڑی بڑی kolonies کی حد تک تو ٹھیک ہے جو چھوٹا ایک مکان بنانے والا ایک غریب آدمی ہے what option اس کے پاس کیا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا پھر regime change operation ہو گیا ملکل ایسی ہے دیکھیں جی ایک غریب آدمی کے لیے کچھ societies ابھی بھی exist ایسی کرتی ہیں جن میں بہت nominal اقصاد پر plots available ہیں آپ ان societies کو check it out کریں اور ان کو approvals وغیرہ دیکھنے کے بعد ایک بندہ اس کو کسطوں پر plot لے اور ultimately تین مرلے کے گھر پہ آج کل یہ inflation سے پہلے جو cost آتی تھی وہ hardly 1.5 سے 2 million کے قریب تھی gray structure کی اب وہ cost تھوڑی سی بڑھ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے واقعی at the end of the day options بڑی shrink ہو جاتی ہیں کیونکہ جتنے بڑے projects ہیں وہ ہے آپ کے جو broader prospects ہیں آپ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہیں لیکن غریب آدمی کے لیے options کافی شرنک ہو جاتی ہیں اچھا recession at peak ہے پاکستان میں ڈالر کی قیمت اور یہ سارے مسئلے آپ کے سامنے ہیں مجھے یہ بتائیں property میں آپ invest کرنا چاہیے اگر نہیں کرنا چاہیے افان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اور options کیا ہیں investment کی کوئی options نہیں ہیں پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے ہم نے اگر اپنے اوپر بھی لگا دیا تو وہ بھی investment نہیں ہے at the end of the day آپ کے پاس بجتی ہی property ہے property ایک واحد ایسی چیز ہے جو آج مہنگی بھی خریدی تو مہنگی نہیں ہے کل کلا property ہمیشہ ایک اچھا آپ کو rise دے کے جاتی ہے یا تو ہو کہ ہمارے پاکستان میں stocks کا ایسا trend ہو لوگ stocks میں invest کریں ultimately لوگ یہ files plots لے لیتے ہیں ان پر اچھا return on investment کمال لیتے ہیں یہ تو آج کل ایک recession آیا ہوئی اور انشاءاللہ ہم بڑی امید کرتے ہیں کے recession جلد دور ہو جائے گا اس میں اس وقت ideal buying time ہے آپ کے پاس اگر پچاس ہاتھ لاکھ روپے ہیں آپ آج invest کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ یہ guarantee دیتا ہوں کہ آپ کو بڑے زبردست return ملیں گے جو اور کسی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتے